اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتا ہوں حریت سے ہوں گے میرا نام ہے سیدن سرون اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدن سرکی بی آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک تاجر کے بارے میں بتائیں گے جو کس طرح ہے گاؤں والوں کو بیپ کپ بناتا رہا چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور ہڈیو آپ تک پہنٹی رہیں چلیے گیٹ اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی گاؤں اس کے ارد گرد بہت بندر تھے ایک دن جانوروں کا تاجر اس گاؤں میں آیا اور اعلان کر دیا میں ایک بندر ایک سو رپے میں لیا گیا گاؤں والے بہت حوش ہو گئے کہ ہمارے گاؤں میں تو بہت زیادہ بندر ہیں چلو ایک ایک کر کے بیچتے ہیں منافعی تو ہوگا بے وکوف تاجر آیا انہوں نے بندر پکڑنے شروع کیے اور تاجر کو بیچنے شروع گا دن میں ہی تاجر کے پاس ایک ہزار بندر ہو گئے تاجر اب دیکھنے لگا کہ بندروں کی تعداد کم ہو گئی ہے اب میں ایک بندر دو سو رپے میں حریز دوں گا گاؤں والوں نے بہت کوشش کی مگر انہیں ایک سو بیسی بندر ملے انہوں نے ایک بندر دو سو رپے کے بیچا اور انہیں بہت منافع ہوا پھر تاجر نے اعلان کیا کہ میں اب کسی کام سے جا رہا ہوں اب بندر تلاش کریں بندروں کی تعداد چونکہ کم ہو گئی ہے اب بندر تلاش کریں میں جا باؤں بندر پانچ سو رپے کاری دوں گا سارے لوگ کوشش کرنے لگے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بندر ضرور ملیں بہت کوشش کرنے کے بعد دو دن میں انہیں نو بندر ملے وہ اب دیکھ رہے تھے تاجر آتا کہ نہیں دو دن گزرے اور جو تاجر نے اپنا ملازم رکھا ہوا تھا وہ انہیں کہنے لگا کہ اس نے پانچ دن کے بعد آنا ہے میرے پاس جتنے بندر ہیں وہ لے لو اور میں تمہیں ایک بندر تین سو رپے کا گاؤں والے کہنے لگے کہ ہم نے اسے پانچ سو رپے کا پیچنا ہے تو کسی دو سو رپے کا تم راتا ہوگا گاؤں والے نے اپنا اسمان بیچا جو بھی ان کے پاس چیز دی انہیں بیچی اور بندر حرید لیے پانچ دن گزرے چھ دن گزرے تاجر نے انہیں اپنا روح ملازم کی طرف کیا کہ ہم ملازم کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم سے بندر حرید دے ہیں اور تم کیا کاریام سے فراد کر رہے ہو لیکن جب وہ ملازم کے پاس پہنچے وہاں پر ملازم بھی نہیں پنجرہ بھی نہیں پھر انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ فراد ہوا ہے اس دور میں بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے کوئی آ جاتا ہے لاکھوں کی زمین کوڑیوں میں بیچنے لگ جاتا ہے کوئی کہتا ہے کروڑوں کا موٹر سیکل پچاس ہزار میں دینے لگ جاتا ہے کہ ہم ٹوکن لے گے اور دو تین دن بعد پچاس ہزار کا موٹر سیکل نکوا لے گے اور کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک ہزار دیتے ہیں اور پانچ کنوز سے زیادہ لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ شریع طور پر ٹھیک ہے کہ میں اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں ملے گے اگلی ویڈیو میں تاک تک اللہ حافظ